ہتاب کریں پندرہ سال گزر چکے ہیں جب سے آپ کی بی بی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو آپ سے چھینہ گیا پندرہ سال گزر چکے ہیں جب سے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اور میں آپ سب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو اس ملک کے چاروں کونوں سے سیاسی کارکنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں اور سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھ رہے تھے کہ شہید بی بی کو شہید کر کے شہید بی بی کو شہید کر کے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کی جو سفر ہے اس کو روک سکتے تھے اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گری خدا بخش میں ذرا ایک نظر دور آئے یہاں پندرہ سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے انسانوں کا سمندر ہے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن شیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے آپ نے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینہ ہے مگر آپ نے ہمیں ہمیں شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے بھائی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ پندرہ سال کے بعد بھی اس ملک نے اس جماعت کے سیاسی کارکن نے ہمارے عوام نے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں آج بھی ہم شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں سیاسی منشور پہ چلتے ہیں سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں اور آج بھی ہمارا ماننا ہے آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھی زندہ ہے کل بھی 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 زندہ تھا ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی کیا گناہ تھی کہ وہ ایک محبی وطن پاکستانی تھی کیا شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر آزم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی مظلوموں کی نمائندہ تھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا عالم بردار تھی آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی انتہا پسندوں دیشت گردوں کا موطر جواب تھی وہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو تھی وہ ڈلیر قائد تھی وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیس سال جدو جہد کرتی رہی مگر اپنے عوام کو اپنے کارکن کو اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لا وارس نہیں چھوڑی وہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو معاشی انسطاف چاہتی تھی تاکہ عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی کچھ لوگ کچھ سیاست دان ملک توڑنے کے سیاست کرتے ہیں تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں تو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو یک جیتی میں یقین رکھتی تھی ملک جور کے سیاست کرتی تھی اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر کہ چاروں صوبوں کی زنجیر وہ پوری دنیا کی لیڈر تھی وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی پاکستان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتی تھی شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اگر امریکہ جاتی تھی تو وہاں کا پورا جو ان کا پارلمان ہے وہ سارے ان کا سینیٹرز ان کے سارے پارلمنٹیرین امریکہ کے پارلمان میں جمع ہو کے ایک جلسہ بنا کے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی تقریر سنتے تھے آج کال یا ہم سے پہلے جب وہ سیلیکٹی جاتا تھا تو وہ اپنا ہی کار کن کو اکھٹا کر تقریر کرتا تھا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو پہنچتی تھی تو اس ملک پورا قیادت پورا قیادت پاکستان کے وزیر عظم کے تقریر سننے اکھٹے ہوتے تھے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو تو ایسی لیڈر تھی کہ اسی امریکہ کا مستقبل کا وزیر خارجہ کہتی تھی کہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا ایک جلک دیکھنے کے لیے شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو سے حیات ملانے کے لیے ہلیری کلنٹن لائن میں کھڑا ہو کے کتار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی تھی یہ وہ لیڈر تھی جس کو آپ نے شہید کیا جب شہید بی بی چین جاتی تھی تو پوری چین جاتا تھا کہ یہ بھٹو کی بیٹی ہے یہ ماہوں کی دوست کی بیٹی ہے اور اسی طریقے کے شہید موترمہ بین عزید بھٹو مدل ایس جاتی تھی مسلم دنیا میں جاتی تھی تو پوری مسلم امہ شہید بی بی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دلاتے تھے جب شہید بی بی یورپ پہنچتی تھی یوکے پہنچتی تھی اپنی ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے تو پوری دنیا مانتی تھی کہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے مگر یہ پوری دنیا کے عورتے کا بھی نمائندہ ہے یہ جمہوریت کی بھی علمبردار ہے یہ انسانی حقوق کی تحفظ کرنے والی ہے یہ میڈیا کو ازادی دلوانی والی ہے یہ اپنی ملک کے غریبوں مظلوم و کسانوں کی اصل نمائندہ ہے اور شہید بی بی کی وجہ سے پورا ملک کو عزت دیا جاتا تھا اسی شہید بی بی کو شہید کیا گیا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کہتی تھی کہ دیشت گردی دیشت گردی اور عامریت ایک ہی سکے کے دو رکھ ہے اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو جتنا عامریت کا مقابلہ کرتی تھی اتنا ہی انتہا پسدی اور دیشت گردی کا مقابلہ کرتی تھی عامریت بندوق کی طاقت سے عوام کی آزادی چھین تھی عامریت بندوق کی زور پہ آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں اور دیشت گرد دیشت گرد دیشت گرد جو ہے خوف پلا کے آپ کے حقوق سلب کرتے ہیں خون کا حلی سے جا کے خوف کا محول پیدا کر کے آپ کے حق سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انتہا پسند موطرمہ بین ازیر بھٹو کی نظریہ تھی یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی فلسفہ تھی اب یہ نظریہ یہ فلسفہ اب ہم پہ فرض ہے ہم شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کی نظریہ کے مطابق سیاست کریں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے فلسفہ کے مطابق سیاست کریں یہ مجھ پہ بھی فرض ہے اور یہ آپ پہ بھی فرض ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے محنت کر کے شہید موطرمہ بین کہ کیا آپ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے نام کمل مشن کو مکمل کروگے عورتی سے تو آواز آرہا ہے یہاں مردوں سے آواز نہیں آرہا ایک بار بھیر میں پوچھتا ہوں کیا آپ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کے نام کمل مشن کو مکمل کروگے میرے بہن اور بھائی بن کے ساتھ مل کے میرے ساتھ محنت کروگے مل کے مل کے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم امید کے سیاست کریں گے جھوٹ کے سیاست کو رب کریں گے آپ نے ہم سب نے مل کے عوام کے ساتھ مل کے اس فساد کی سیاست کو اس جھوٹ کے سیاست کو ہمیشہ کے لئے دفن کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ سچ کے سیاست سے ان کٹپٹلیوں کا جھوٹ کے سیاست کو رد کریں گے اس ملک کو ہم جوریں گے یک جیتی کے ساتھ ہم سیاست کریں گے ایک دوسرے کو آپس میں ہم تقسیم میں اضافہ نہیں آپس میں لوگوں کو لروائیں گے نہیں ہم بائی چھہرے کے ساتھ اور یک جیتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مقابل کریں گے ہم ہم اس پندرہ سال بعد کی جو برسی ہے شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی شہادت کا پندرہ سال کے برسی کے موقع پہ ہم سب اہد کرتے ہیں کہ ہم شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے سیاست شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کی فلسفہ اور شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے نظریہ کے مطابق چلیں گے شہید زلفقار علی بھٹو اور شہید موترمہ بین ازیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک میں بسنے والے کے لیے بہت کچھ بہت کچھ حاصل کر لیا اور صدر زرداری نے اور ہم سب نے مل کے ان کی جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو ان کا مشن کو آگے لے جائے ان کا منشور پہ عمل کیا جائے اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پندرہ سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے جو جو سفر باقی ہے جو سفر باقی ہے وہ سفر میں اور آپ نے مل کے تے کرنا ہے شہید شہید ظلفکار علی بھٹو نے اور شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دے 1973 کیا آئین دیا گیا جمہوریت کی بنیاد رکھا گیا پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا شہید ظلفکار علی بھٹو نے اگر شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیئے تو اس کے بعد شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیئے شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا اگر اس ملک کے مظلوموں کا اس ملک کے غریبوں کا اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ظلفکار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید موطرمہ بن عزیر بھٹو بنی اب آگے جا کے آگے جا کے میں نے اور آپ نے ملکے انہی لوگوں کا آواز بن کے انہی لوگوں گان و مائندہ بن کے محنت کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو رکھتے تھے اگر اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بہالی کیلئے تیس سال جدو جہد کی وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا کسان کو بھی حق دیا جائے گا مزدور کو بھی حق دیا جائے گا ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا تو اس لیے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے جمہوری نظام کی بحالی کے لیے تیس سال جدو جہد کی اور اگر وہ آئین بحال ہوا اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کی آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کا تیس سالہ جد و جہد مکمل کیا آپ کو اٹھاروی ترمیم کے صورت میں اٹھاروی ترمیم کے صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا صوبوکوں کا حق دلوایا جمہوریت کو بحال کیا معاشی وسائل بھی صوبو کو صوبو کو دلوائیں گئے اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے ہم مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ جمہوری ہتیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمیر کو اس آدمی کو اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید موترمہ بین عزیر بھٹو تو ہے مشرف تھا صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے اپنا جمہوری طریقے کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں اور جب آپ نے فیصلہ کیا نہیں جب آپ نے حکوم کیا کہ ہم نے سیلیکٹیڈ کو نکال نا ہے جب آپ نے مطالبہ کیا سیلیکٹیڈ ہمارے ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازش کر رہا ہے ہمارا 1973 کا آئین ہمارا اٹھاروی ترمین کے خلاف سازش کر رہا ہے جب آپ نے کہا کہ اس شخص یہ شخص ہمارا اس صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے ہمارے صوبے کے وسائل کے پیجے پرے ہوئے ہیں بلوچستان اور سندھ کے جو آئیلنڈ ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا مہنگائے کی سنامی اروج پہ تھا ٹیکسز کا طوفان کھرا کر رہا تھا آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکون نے نے اس کو لرکارا تو جیئے بٹو کا نعرہ کے ساتھ لرکارا اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا اعتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا آپ سب گواہ ہو آپ سب ساتھ آئے تھے ہم کراچی سے لے کے اسلام باد پہنچے ایک حجوم ہمارے ساتھ تھا ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا جیالو کا سمندر تھا مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا ایک پتر نہیں بھینکا گیا آپ نے جمہوری طریقے سے اعتجاج کیا پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے اس سیلیکٹیڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے عدم اعتماد سے یہ بھی تاریخ ہے اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا کہ پہلی بار پہلی بار عدم اعتماد کے درو پارلمان نے ایک وزیر اعظم کو گھر بیجا فوج نے نہیں عدالت نے نہیں پارلمان نے بیجا یہ آپ کی جیت ہے یہ جمہوریت کی جیت ہے اس کو تو پتا تھا اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانو کہ یہ میں ملکی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دانلی ہوا جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے یہ ہی تو وجہ ہے کہ وہ selected آپ کا credit آپ کا محنت آپ کا جد و جہد آپ کا long march کا credit آپ کا اعتماد کا credit صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا credit وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا امریکہ کے صدر نے نہیں پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا یہ بند بند کمروں کا سازش نہیں تھا ہم آپ کے سامنے عوام کے سامنے اس ملک کے سر کو پہ اس ملک کے پارلمان پہ کھرا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور وہ کام پھر کر کے دکھایا تو تو اس خدا حفظ کہہ دیا مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی برائزت کے ساتھ خدا حفظ کہہ دیا یہ یہ تو آپ کی جیت ہے یہ جمہوریت کی کامیابی ہے یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بیجا انہی لوگوں نے جنہوں نے عدیف ریال تارپر کو بھی چاند رات کو عید کی رات کو ہسپٹل سے گزیت کے جیل بیجا انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے ان کا صحیح بند بس کر دیا مخالف مخالف بینظیر بینظیر بھٹو کی پندروی برسی کے حوالے سے اس وقت جلسے جلوس جاری ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے گھڑی خدا بخش میں یہ جلسہ منقد کیا گیا ہے جس سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج بینظیر زندہ ہے اور مشرف کا دور تھا اور مشرف تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ بینظیر آج بھی ہیں بینظیر نے مشرف کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم امید کی سیاست کریں گے اب یہ جان لیں جیسے مشرف ماضی کا حصہ بن چکا ہے ویسے یہ سیلیکٹی یہ مشرف کے باقیات یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں مستقبل آپ کا ہے ہم نے ان کا نہیں سوچ جتنا بھی وہ سازش کرے چیکے نکالے ہم نے عوام پہ توجہ عوام کے مسائل پہ توجہ اور ہم نے مستقبل کا سوچ نا ہے اس لئے ہم یہاں ہوں گے وہ تو یہ یہاں نہیں ہوگا آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھال نا ہے اس ملک کے مسائل کو سنبھال نا ہے اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکال نا ہے اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے یہ کام کیا ہے اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ سے نجات تلوائے اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پرے گا اگر امن کا مسئلہ تھا لون اورر کا مسئلہ تھا دیشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بند بس کر سکتے ہیں ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے آج بھی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی اس ملک کا اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے ہم تو شہید ذلفکار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں ہم روٹی کپرہ اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں اگر بھٹو شہید نے بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بین عزیر بھٹو نے عمل کیا اگر صدر زرداری نے بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا اگر بین عزیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے جو بھی اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پوبرٹی پروگرام ہے جس کے وجہ سے ایک لاکھ سے ہیں تو وہ بھی قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کی نظریہ کی وجہ سے روٹی کپرا مکان کا نارا کی وجہ سے ہم یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں اگر قائد عوام نے ہمیں بیسک ہیلٹ یونٹس دیا اور بی بی شہید نے ہمیں لیڈی ہیلٹ ورکرز کا پروگرام دیا تو انہی کا سوچ آگے رکھتے ہوئے روٹی کپرا اور مکان اور معاشی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم نے سندھ بھر میں مفت علاج کے لیے ہسپٹلز کھرے کیے ہیں یہاں سے تھوڑا دور جائیں گے تو گمبٹ پہنچیں گے خیر پور میں کینسر کا علاج چاہتے ہو تو بلکل مفت کٹنی اور لیور کا علاج چاہتے ہو تو گمبٹ خیر پور میں آپ کو ملے گا اور وہ بھی بلکل مفت جو بھی آپ کا علاج چاہے آپ گمبٹ خیر پور کے ہسپٹل میں پہنچ کے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے بندبس کیا ہے کہ مفت علاج مفت علاج ملے اس لیے کہ ہم شہید ظلفکار علی بھٹو کے روٹی کپرہ اور مکان کا نظریہ پہ یقین رکھتے ہیں عام آدمی کو غریب آدمی کو وہی سہولت فرہام کرنا چاہتے ہیں جو امیروں کے لیے امیروں کے لیے اویلیبل ہے اگر آپ لرکانہ شہر جائیں گے یا سکھر جائیں گے سکھر سے ہوتے ہوئے ہیدراباد جائیں گے ہیدراباد سے ہوتے ہوئے کراچی پہنچیں گے تو جگہ 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 آپ کو دل کے علاج کے لیے دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہسپٹلز مفت علاج دل بائے تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا ہم آپ کا دل کا کوئی بھی مرض ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سرگ پہ فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کا احساس کرتے ہوئے کے مہنگائی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چو رہی ہے کہ عوام تکلیف میں ہیں اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے ویش شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور کانوں میں بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ نظام پورا صبح میں پھیلے گا موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا اور کیا نظام ہے برا آسان کام ہے ہم بڑے بریجز بنانے کے ساتھ وہ بسز کھڑا اس پہ تو نہیں کرتے ہیں ہم موڈن بسز لے کر آکے اس میں اے کنڈیشننگ ہو اس میں وائ فائ ہو دنیا کے سہالے سارے کے سہولت ہو اور وہ نورمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے گھر پہنچ سکے مزدوری پہ پہنچ سکے اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ ففٹی روپیز کا ہو ففٹی روپیز سے زیادہ نہ ہو جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی ففٹی روپیز کے اندر یہ اندر کر سکتے یہ ہوتا ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ قائد عوام کا روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ بے یقین رکھتے ہیں تو چاب بین ازیر انکم آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں ضرور اس کے مطابق سوچ دیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر وہ کریٹیرہ میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کامیابی ہیں بہت کچھ کیا بھی ہے بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے ملکہ انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے جان لو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے جس میں وہ طاقت ہے جس میں وہ ویجن ہے اگر غریب کو حق دلوانا ہے کسان کو مزدور کو محنت کش کو سفید پوش کو چھوٹا تاجر کو ہر کسی کو تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں دال میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے وہ تھا پیپلز پارٹی آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر آپ نے دیشت گردوں کو شکست تلوائے انتہا پسندوں کو شکست تلوائے تو وہ بھی ماضی میں جماعت نے کر کے دکھایا اور آنے والے مستقبل میں بھی انشاءاللہ یہ جماعت کر کے دکھائے گا آج آج پاکستان کہا کھرا ہے ہم نے پچھلے سال جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کیا تھا معاشی انصاف کی تحریک شروع کیا تھا پاکستان کی دنیا میں عزت پہال کرنے کی تحریک شروع کیا تھا پاکستان کو انتہا پسندوں اور دیشت گردوں سے پاک کرنے کی تحریک شروع کیا تھا عوامی مارچ کا آغاز کیا سیلیکٹیڈ کا جو عذاب ہے اسے ہم نے نجات تلانا تھا مشرف کی باقیات کا بندبس کرنا تھا ان سازشوں کو ناکام کروانا تھا یہ تو کٹ پٹلی تھا یہ تو سیلیکٹیڈ تھا اصل میں سازش کیا تھا سازش ہمارا آئین کے خلاف تھا ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا سازش ہمارا جمہوریت کے خلاف تھا ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا سازش ہمارا صبائی خود مختاری اور صوبوں کے حقوق کے خلاف تھا ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا سازش تو ایسا تھا کہ دنیا میں پاکستان کو اکیلا کروانا ہم نے اس سازش کو ناکام کروانا تھا سازش یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہمارے آنکھوں کے سامنے ملک کا معاشی قتل کروانا اس سازش کو ہم نے اس سازش کو ہم نے ناکام کروانا تھا اس ان کے selected کے ناکائمی کی وجہ سے نالائکی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا تھا پاکستان کا جو سٹیٹس ہے جو پوزیشن ہے جو مقام ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا پاکستان کو انتہا پسندی اور دیشت گردی سے جورا جا رہا تھا ہم اپنے سفیر کم اور انتہا پسند اور دیشت گردوں کا سفیر بن چکے تھے اس حالت میں ہم نہ صرف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے اور سب سے افسوس کی بات کشمیر کا دفاع نہیں کر سکتے تھے ان دیشت گردوں کو جن کو آپ نے شکاست دلوایا جن کے مقابلہ کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالے سفے اول کا کردار ادا کروے تھے جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا شہید موطرمہ بین ازیر پھٹو نے شہادت قبول کی ہمارے عوام نے شہادت قبول کی ہمارا سیاسی کارکن نے اندیشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختون خواہ سے لے کے کراچی تک کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادت قبول کر کے اس فتنہ کا اندیشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے ہمارا فوجی آفیسر ہمارا سردوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادت قبول کر کے اندیشت گردوں کو شکاست دلوایا دیشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا دیشت گردی کا بیک بونڈ ٹوٹ چکا تھا دیشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا آپ ضرب عزب پتنی کتنے آپ پتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے یا آپ کے کید میں تھے یا کسی اور ملک کے کیدی تھے یا کہیں جہاں کے چھپ رہے تھے میں حمد نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے یہ آپ کی جیت تھا جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا پاکستان کے عوام نے پاکستان کا فوج نے پاکستان کے لائن فوسنٹ نے ملکے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا ان دیشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے سکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی تو آج ہم شہید بی بی کے یومِ شہادت میں کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاری کو اس سیلیکٹڈ کو اس نہ جائز نہ لائک کو یہ اجازت تھی کہ ان دیشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے کس نے ان کو اجازت تھی کہ وہ ان کو پیر پکر کے مذاکرات شروع کی کس نے صدر پاکستان کو کہا کس نے ایمنان کو یہ اجازت تھی یا برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر دیشت گردوں کے متاثرین سے وکٹم سے پوچھے بغیر کس نے ان کو اجازت دی پارلمان کے پوچھے بغیر کہ دیشت گردوں کا پاؤ پکر کے مذاکرات شروع کرے ان کو کس نے ہمارا کیج سے رہا کیا کس نے دیشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے جو وہاں سے جیل کے نکل سے نکل گئے ان کو بھی دعوت دے ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے یہ کیسے برداش ہوا کہ ہمارا فوج شہدہ نے نوت وزیرستان کو ساؤت وزیرستان کو سابق فاتح کو اپنا لہو سے اپنا قربانیوں سے دیشت گردوں سے پاک کیا انتہا پسندوں سے پاک کیا کس نے اجازت دی کہ دیشت کر دی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے وہ ہتیار بھی نہ پھینکے وہ آپ کا قانون قانون نہ مانے آپ کا آئین آئین نہ مانے اپنا دیشت گردی کو دیشت گردی تسلیم نہ کرے اور ہم ان دیشت گردوں کا مہمان واضی کرے اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں جو ہمارا فوج کا ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے ایک نالائق سیلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے آج ایک بار پھر پاکستان میں دیشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے ہمیں اور میں حکومت وقت میں سے ہور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دیشت گردی کا پولیسی ہے اس پہ ریویو کیسی کیا جا سکتا ہے ہم ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پولیسی تھا دیشت گردوں کے لیے جو اپیزمنٹ کا پولیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے اس کو چھوڑنا پرے گا پاکستان کا رٹ قائم کرنا پرے گا ایک بار پھر ایک ہو کے ان انتہا پسندوں ان دیشت گردوں کا مقابلہ کرنا پرے گا مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے صلایت ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکاست دلوائیں گے مگر ہمیں حساب چاہیے ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کیسے دیا یہ گناہ ہم ایک بار پھر کیسے دور آ رہے تھے اس کا حساب اس کا جواب پاکستان کے عوام کو چاہیے پختونخواہ کے عوام کو چاہیے پنجاب کے عوام کو چاہیے پلوچستان کے عوام کو چاہیے سندھ کے عوام کو چاہیے شہدہ شہدہ دیشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حساب دو ہمیں جواب دو یہ دیشت گردی کیوں ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے ساتھیوں جب ہم نے اپنا سفر کا آغاز کیا اپنا عوامی مارچ کا تو عوام کا معاشی قتل جا رہی تھا یہ جو سیلیکٹیڈ کا پولیسی تھا اس کی وجہ سے عام آدمی پہ بوجھ ڈالتا رہا معاشی طور پہ پاکستان کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا ایک تو سب سے بھر کر اس کے نالائکی کی وجہ سے اس کی نا اہلی کی وجہ سے اس کے اپنی پولیسیز کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جو کوویٹ کا سلسلہ اور اس کا معاشی اثرات جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے اس کا معاشی اثرات اس سب کا بوجھ تو آپ اٹھا رہے ہو اٹھا رہے تھے مہنگائی کی صورت میں غربت کی صورت میں کھانے پینے کے اشیاء بل کی صورت میں مگر ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ اٹھا رہے ہو لیکن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا یہ ایسے نقصان ہے جو ہم نے اپنے معیشت کو ہم نے نہیں سیلیکٹڈ نے اپنے معیشت کو اپنے ہاتھوں سے کیا اپنا کرسی بچانے کے لیے آپ کا لانگ مارچ سیبٹاج کرنے کے لیے ایک ایسے ایسے معاشی پولیسیز آخری دنوں میں لاغو کیے کیے جو پاکستان کی معیشت پہ پاکستان کی معیشت پہ خود کش حملہ تھا جو پاکستان کو دوالیا ہونے کے خطرہ میں لگا دیا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ عالمی معاشی پولیسیز کی وجہ سے نہیں آپ نے ہاتھوں سے کیے کہ پولیسیز کی وجہ سے ہوا اور جبکہ وزیراعظم اور وزیراعظم کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا دیوالیا ہونے سے بچایا ایک معاشی طور پہ بہت بڑا سانیا کو روکا روکا تو پاکستان کی معاشیت صحیح سمت میں چل رہا تھا پاکستان کا چولہ ایک بار پھر جلنے والا تھا مگر قدرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے ایک ایسا حادثہ آیا ایک ایسا حادثہ آیا جس کا نقصان آپ آج تک بگت رہے ہو آپ ہمیں جتنا بھی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں وہ کام ہے جو سلاب کا سلسلہ تھا اور آج تک جاری ہے کے علاقوں میں یہ تو ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھا مونسون شروع ہوئے تو مہینوں تک چلتا رہا رکھنے کا نام بھی نہیں لیتا آسمان سے سلاب گر رہا تھا ایک تہائی پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ڈوب چکا ایک تہائی one third ایک تہائی ہمارا سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا آسمان سے نظر آ رہا تھا کہ جہاں پہلے پاکستان کا ایک تہائی سرزمین تھا اب اسی جگہ ایک جیل بنا ہوا ہے بلوچستان کے یہاں کے پہاروں سے لے کے لس بیلہ تک سندھ کا آدھا سے زیادہ تک جنوبی پنجاب جنوبی کے پی کے گلگت بلتستان تک اس منسون کا اس سلاب کا اثرات تھا اثرات ہے تیس ارب ڈالر کا نقصان آپ کا معیشت کو آپ کا جی ڈی پی کا دس فیصد اسی پانی کے ساتھ بھائے گیا فائیو ملین ایکرز ان کا بچہ ہو رہے تھے گر بھی ٹوٹا زمین بھی گیا مزدوری کا بھی سلسلہ رک گیا اتنا سارا اتنا زیادہ پانی ایک جمع میں ایک جگہ میں ایک ملک میں کبھی تاریخ میں جمع نہیں ہوا آپ کی تاریخ میں نہیں ہوا ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا اور یہ اتنا برا حدثہ اتنا برا یہ تو ایک ہیمانک ایڈین کرائسس ہے ایک تو وہ جو نقصان جو جانوں کو ہوا جو مال کو ہوا جو زراد کو ہوا پھر ساتھ ساتھ جو آپ کا سہت کا سہولتیں ہیں جو بلڈنگ ہیں ان کو بھی نقصان اس پانی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتے ہیں وہ بھی ملیریا سے لے کے ڈینگی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اس کا نقصان تعلیم کے لیے ایک معاشی امرجنسی کے دس فیصد آپ کا جی ڈی بی کو را کے لے گیا سہت کا امرجنسی اس لیے اتنے بیماریاں پہلنے شروع ہو گیا اور معاشی طور پہ غربت میں اضافہ مہنگائے میں اضافہ تعلیم میں میں صرف آپ کو صبح سندھ کے بارے میں بتا دوں صبح سندھ ہمارا صبح سندھ کا پچاس فیصد جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یا نقصان ہوا یا پورا گر گیا اور ان پچاس فیصد تعلیمی ادارے میں سندھ کے پچاس فیصد جو نوجوان سکول جاتے تھے وہ انہی سکول میں جاتے تھے تو اگر ان کا سکول گر گیا ہوگا تعلیمی ادارہ کو نقصان ہوا ہوگا تو اتنا مہینوں سے وہ آج تک تعلیم سے محروم ہیں یہ آگے جا کے ان کا مستقبل پہ کیا اثر ہوگا یہ تو اتنا بڑا کرائیسس بنتا ہے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو سیاست رک جاتا انسانیت کو ترجیح دی جاتی کوئی اور ملک ہوتا تو بعد ایک انسلا متاثرین کے پاس پہنچ رہے ہوتے ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہم تو اسی کوشش میں ہوں اور آگے بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ پوری دنیا سے جتنا بھی مدد کھٹا کر سکے اتنا کرے جتنا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی کھٹا ہوتا ہے اتنا ہی کم لگتا ہے مزید محنت کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تماشا دیکھو کہ ایک تہائی پاکستان ڈوپا ہوا اور ٹخت لہور کا لرائی چلتا رہا ایک تہائی پاکستان سیلاب سے متاثر تیس ارب ڈالر کا نقصان دس فیصد آپ کا جی ڈی بھی جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا کھیل تماشا چلتا رہا کیا بلوچستان سندھ جنوبی پنجاب پختون خوا گلگت بلتستان کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ان کے زندگی ان کے لیے ان کے جو بھوک ہے ان کا جو غربت ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے یا چھے مہینے کے لیے عمران وزیر عظم نہیں رہا تو اب ایک بار پھر بنانا ہے یہ ظلم میرے خلاف نہیں اس ملک کے خلاف ہے آپ کے خلاف ہے آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مزاق ہے پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا طبا غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھے لے گئے نہ کسان کام کر سکتا نہ محنت کاش کام کر سکتا یہ کسور نہیں ہے یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لانگ مارچ ڈراما تماشا اس طریقے کہ پہلے وہ انسان بنے پھر وہ سیاستدان بنے پاکستان بچے گا پاکستان کا میشت بچے گا پاکستان کے عوام بچیں گے تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لر سکتے ہیں ایک طرف عمران کا زد سیلیکٹڈ کا انا اور دوسری طرف ہمارے سلاب کے متاثرین ہمارے معاشی جو سلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بگت رہے ہیں اور ہمیں اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لئے ٹائم لگے گا اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے شکر الحمدللہ میں نے ٹائم لی وقت پہ جو قوامی متاہدہ کا سربراہ ہے جو سیکرٹری جنرل ہے جو نیو یورک میں یونائٹی نیشنز کو سنبالتا ہے اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا لرکانہ کو دکھایا بلوچستان دکھایا کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے نقصان کیا ہوا ہے یہ واقعی قیامت جاتا اتنا اتنا لوگ نہ اتنا نقصان ہو جاتا اور ہم اس کی شگر گزار ہے کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں باگ دھور کر رہا ہوں کبھی کسی ایک ملک سے کبھی کسی دوسرا ملک سے کبھی کسی تیسرا ملک سے کہ میرے لوگ ڈوب چکے ان کے گھر تباہ ان کے فصل تباہ جو پہلے غریب تھے ان کے لئے تو انتہا ہے مسئیبتوں کا لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے جو اپنا کاشکاری کرتے تھے اپنا محنت مزدوری کرتے تھے سفید پوش ہوتے تھے ایک سلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لقیر کے نیچے دکھے لے گئے ہیں اگر تیس عرب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لئے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم بہت شگر گزار ہے یونائٹی نیشنز کا سیکرٹی جنرل کا کہ وہ جنوری نائن پہ یورپ میں وزیر عظم شباز شریف کے ساتھ اور یونائٹی نیشنز کا قوم متحدہ کا سیکرٹی جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمی کرنا سلا متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے اور وہ پروگرام انشاءاللہ میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے ناظرف سلا متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس سلا سے ان کا کیسا مدد کرنا ہے اور پورا پاکستان میں ایسا انفرسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر انوہ کر سکے اس سلسلہ میں خاص طور پہ آپ سب کے سامنے چیف منسٹر سن مراج علی شاہ صاحب کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا شکریہ شاہ صاحب مجھے بتانے تو دے تعلیہ سے پہلے جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں جب بارشیں چل رہے تھے ابھی تک پورا سلاب جمع نہیں ہوا تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروچیکس ضروری ہوگا سلاب سے تعمیر کرنے کے لیے سلاب سے نکلنے کے لیے عوام کے لیے جو جو پروچیکس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا پورے سکیمز بنائیں میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے زراد کو ہم کیسے بحال کریں گے غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے اتنا ایرگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے پورے سکیمز تیار کیا ٹائم سے پہلے مکمل کیا اور اب جب میں امریکہ میں تھا آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے جو عالمی بینک ہے اسے دو عرب ڈالر کا کرز سندھ کے عوام کے لیے سلاب کے متاثرین کے لیے بند بس کیا اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے بخ سے پہلے اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسرے جگہ اسے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے مجھے دیا جاتا تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بند بس کیا جاتا لیکن انشاءاللہ نو جانوری کو پورا ملف کا پروگرام بھی ہوگا سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا اور ہم وہ وسائل اکھٹے کرنے کا سفر وہ جہد شروع کر سکیں گے جو پیسہ آپ کا سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سلاب ہے حادثہ ہے قدرت کی طرف سے قیامت سے پہلے قیامت ہے مگر اس موقع کو استعمال کر میں چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سفر مکمل کرتے ہیں یہ تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں یہ ورل بینک کا پیسہ دوسرا پیسہ ہم سب کا حصہ صوبہ سندھ کا وفا کا سب شامل کر کے ہم سلام متاثرین کو اتنا مدد کرے ہم بے گھر سلام متاثرین کو اتنا مدد کرے سلام متاثر ہاریوں کو اتنا مدد کرے مزدوروں کو اتنا مدد کرے کہ وہ کہہ سکے کہ اس پوزیشن ہمارا معاشی طاقت سلام آنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا اور آج ہمارے حال ہے وہ سلام سے پہلے سے بھی بہتر ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سلام کے متاثرین چاہ وہ سندھ میں ہو بلوچستان میں ہو پنجاب میں ہو پورا ملک میں ہو کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے جائیں اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس development کے بعد اس investment کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو آپ معاشی طور پہ مزید طاقت ور بن اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو ان کا مستقبل روشن ہو میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم world bank سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے گھر کو کہیں نقصان ہوا آگے مکمل طور پہ تباہ ہوا ان کے لئے ہم world bank کا قرض سے ایک حصہ ہم cash دیں گے پیسہ دیں گے تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا جو گھر ہے جو بھی مسئلح متاثرین ہے اگر ان کا گھر کا نقصان ہوا وہ اپنا گھر کا تعمیر نو کر سکے ہم ساتھ ساتھ ایک بلا سوت کرزہ دیں گے تکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کے لئے یا جو بھی وہ بلا سوت کرزہ بھی موجود ہو مگر سب سے بھر کر سند بھر میں جن جن کا گھر کو نقصان ہوا گھر تباہ ہوا ان کا تو کچھا گھر تو ہے مگر وہ اس گھر کے مالک نہیں ہے اس زمین کا مالک نہیں ہے تو میں نے سی ایم سندھ سے کہا ہے اور چیف منسٹر سندھ اس پاتھ پہ قائل ہے کہ یہ اب ہمارا موقع ہے ہمارا باری ہے کہ ہم اپنا لینڈ رفارمز کریں اور انشاءاللہ ہم نہ صرف پیسہ دیں گے تاکہ گھر تعمیر ہو نہ صرف لون دے کے کرز دیں گے بلا سود کرز تاکہ آپ اپنا گھر تعمیر ہو لیکن اگر وہ گھر کچھی عبادی میں ہے گھوٹ عباد میں ہے اور وہ زمین صبح حکومت کا ہے وفاقی حکومت کا ہے اس سلسلہ کے بعد وہ حکومت کا زمین نہیں رہے گا وہ آپ کا زمین رہے گا انشاءاللہ تعالی ہم سلام متاثرین کو حق ملکیت دلوائیں گے اپنے زمین کا اپنا گھر کا مالک بنائیں گے اور رات و رات انشاءاللہ تعالی رات و رات آپ کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوا رات و رات یہ جو سکیم ہم کریں گے ہم گھر کے عورتوں کو گھر کے عورتوں کو اس زمین کا مالک بنائیں گے اور جب یہ ہم کام کریں گے تو رات و رات تو آپ کا معاشی قوت میں اضافہ ہوگا معاشی طاقت میں اضافہ ہوگا ساتھ ساتھ ہمارا شہید بی بی کا نظریہ کے مطابق عورتوں کا امپاورمنٹ ہوگا مگر سب سے بھر کر اب یہ احساسہ آپ کا احساسہ ہے نسلے سے نسلے سے لوگ اسی زمین پہ جی رہے ہیں ان کے آنے والے نسلے بھی اسی زمین پہ جی گے نہ حکومت کا کام کا ہے نہ وفاق نہ صوبہ کا کام کا ہے یہ آپ کے گھر ہے اگر قدرت کی طرف سے اتنا برا قدرت آفت آیا ہے تو ہم پہ فرض ہے پاکستان کے فرض ہے کہ ہم سوچے کہ ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے اور میرا ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو آپ کا احساسہ ہے وہ آپ کا بنے وہ آپ کا ایسا ایک اساسہ بنے گا کہ اگر آپ نے مزید بزنس کرنا ہے آپ نے مزید آپ کا ذراعت ہے اور آپ نے کوئی کرز لینا ہے تو ایک اساسہ ہوگا جس کے قرز لے سکتے گے وہ آپ کا قوت خرید یا آپ کا بائنگ پاور میں اضافہ ہوگا آپ کا معاشی جو اس میں اضافہ ہوگا اگر آپ نہیں چاہتے ہو اور بس اپنا گھر اپنا اساسہ پاس رکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ آنے والے نسل کو یہ اساسہ دے سکتے تو اس اساسہ میں جو قیمت ہے اس کا اضافہ ہوتا رہے گا آپ کے بچے یا ان کے آنے والے نسل اگر چاہے یا ضرورت پرے ان کو وہ کوئی کرز لے سکتے ہیں یا وہ بیٹ سکتے ہیں اور اس پیسہ کما سکتے ہیں اور اس انشاءاللہ انقلابی سٹیپ سے ہم نہ صرف سیلاب کا حل نکالیں گے مگر غربت کا مقابلہ کریں گے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے ہمارا شہیدوں کا فلسفہ پر چلتے ہوئے پاکستان کے عوام کے کام آئیں گے اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ جب موقع ملے جب مناسب ہو تو اسی ورل بینک کا جو پروگرام ہے اور آگے جا کے جو پروگرام بنتے ہیں اس کے مطابق ہم خاص طور پہ زراعت پہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لئے بہت سے ایسے پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے ہم پرائیورٹی سلاب متاثرین کو دیں گے مگر ساتھ ساتھ ایسے صورتحال بنائیں گے کہ ہر ایک سلاب متاثرین کہہ سکیں گے کہ سلاب آنے سے پہلے میرا اس دن سے بہتر ہو جب سے یہ سلسلہ شروع ہو تو باقی کافی معاشی مشکلات ہیں مگر ہم پور امید ہیں کہ ماضی میں بھی وزیر اعظم صاحب اور اس کی جو فائنانشل ٹیم ہیں انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا ڈیفال سے بچایا اور آگے جا کے جو بھی معاشی مشکلات ہوں گے وہ بھی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم سنبھال سکیں گے سنبھال یں گے ضرور یہ بات تو تہہ ہے کہ وہ آدمی جو اس معاشی بہران کا ذمہ دار ہے وہ سلیکٹی جس کا یہ جو ہمارا معیشت پہ خودکش حملہ کیا تھا جس نے مہنگائی کا یہ سنامی کھڑا کیا جس نے گربت کا جو آگ ہے پوری ملک میں چلا دیا اس شخص کو پھر سے موقع نہیں مل سکتا ہے کہ مزید ہمارا معیشت کو تباہ کرے مزید ہمارے عوام کے یہ معاشی مشکلات پیدا ہو ساتھیوں جب ہم نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تو ہم نے سیلیکٹڈ سے نجات اور جمہوریت کا بہالی کیلئے ہم نکلے تھے آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی جدو جہد کی وجہ سے ہم کامیاب تھے ہم جیت ہم جیت چکے ہیں اور ایک قسم جانے ہیں لیکن عمران کا جانے کے علاوہ اس وزیر اعظم کو نکالنے کے علاوہ آپ کا ایک اور بڑا کامیابی ہے وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک کا سپہ سلال وردی میں کھرا ہو کے تقریر کرتا ہے اور مانتا ہے مانتا ہے کہ سیاست میں بداخلت ہوتا تھا فیصلہ کرتا ہے توبہ کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے یہ یہ جمہوریت کا انتقام ہوتا یہ جیالو کی جد و جہد کا نتیجہ ہے یہ تین نسلوں کا سفر ہے یہ جیے بھٹو کا نعرہ کا فتح ہے یہ بی بی شہید کا جمہوری انتقام ہے یہ قائد عوام کا جمہوری انتقام ہے اور اب میرے اوپر فرض ہے آپ کے اوپر فرض ہے کہ یہ جو وعدہ ملک اور قوم کے ساتھ کیا گیا کہ ادارے غیر سیاسی ہوں گے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے آئین کے پابند ہوں گے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں گے اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے اسی وعدہ کے مطابق اسی بات کے مطابق یہ ادارہ چلتا ہے اس لئے اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی اسی عظم کے ساتھ آگے برتا ہے تو پاکستان کا ترقی کوئی نہیں روک سکتا اگر ہر ادارہ اپنا کام کرے گا تو یہ نہ صرف آپ کی جیت ہے یہ پورے پاکستان کی جیت ہے مگر مشرف کے باقیات کے لئے سیلیکٹڈ کے لئے یہ ان کی سیاست کی قیامت کا نشانی ہے اس اعلان کے بعد مشرف کے باقیات اور یہ سیلیکٹڈ لوگ سیاسی یتیم بن چکے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ بنی گالا زجی کے نکل رہے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ گھراؤ جڑاؤ کا سیاست کیا جا رہا ہے یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جی ٹی روڈ پہ پھرتے ہیں کام کرتی رہی یہ بزدل تو بنی گالا میں بھی چھپ کیا مگر اپنا سازے سے جاری رکھے گا اس کا ہر کوشش یہ ہوگا کہ فوج کو سیاست میں تکھیلا جائے کھلم کھلا آرٹیکل سکس کا خلاف ورزی کیا جا رہا ہے جلسوں میں پریس کانفرنسز میں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین طور آئے امران کا مدد کرو آئین طور آئے امران کا انگلی پکرو آئین طور آئے امران کا ناپی چینج کرو انشاء اللہ تعالیٰ ہر غیر جمہوری سازش کو آپ نے ناکام کروایا یہ غیر جمہوری سازش بھی آپ ہی ناکام کروائیں ان کا یہ کوشش ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ورگلائی آجائے ان کا یہ کوشش ہے کہ دباؤ ڈالا جائے ایسا محول پیدا ہو کہ ایک بار پھر میرا عظیم حد وطن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اس پٹلی کا ہمیشہ کے لئے بند بس کرنے کے لئے تیار ہے اس کا ہمارے ایک آخری اس کے لئے وارننگ ہے آخری وارننگ ہے کہ آئے واپس پارلمان میں بیٹھو اپنا کرسی پہ آئے پارلمان میں آئے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہو سیاستدان کہتے ہو جمہوری پسند مانتے ہو تو آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا کام کریں ہم نے چھے چار سال آپ کا اپوزیشن میں بگتا تو اپنا کام کرتے ہوئے اپوزیشن کے پینچیز میں بگتے تو نے پہلے دن سے نخرے کرنے شروع کر دیئے باہر رونا کرنا شروع کر دیا اس فلسفے کے مطابق چل رہے ہو کہ آپ کو نہیں کھیلنے دیا تو آپ کسی اور کو نہیں کھیلنے دیں گے اس میں نقصان اگر ہو رہا ہے تو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اگر اس میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی حرکتوں کی بجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے آپ کے پاس آخری ورننگ ہے آئے پارلمان میں بیٹھو آئے پارلمان کا حصہ بنو آپ آئے ہاؤس میں آئیں پھر حکومت پھر سیاسی جماعت آپ سے بات کر سکیں سرکو کے پھر کے تلدن تنظیم کے ساتھ تنظیم سے ہم بات نہیں کرتے آئے پارلمان کا حصہ بنے وہاں اپنا کردار ادا کرے اور آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں الیکشنز آئے آپ رفورمز کے بات کرے آئے صاف شفاف الیکشنز کے رفورمز کے لئے اپنا حصہ ڈالو ناب رفورم کا آپ اپنا حصہ ڈالو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ ہی ہو میں نہیں چاہتا ہوں میں نہیں خاتون اول کے ساتھ آپ بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف پی نیب استعمال ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہو کہ وہ دھانلی دھانلی کے آپ آئے اپوزیشن کا کام کرے آئے ترمیم میں آپ اپنا حصہ ڈالے اور ہر چیز پہ بات ہو سکتا ہے نخرے کریں سازش کریں گے آرٹیکل سکس کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بند بس کیسے کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی سے رو رہے ہو ابھی سے ان کے آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا اپنے صدر زرداری کو تو چھوڑے صدر زرداری کی بہن کو بھی گرفتار کیا آپ کا بھی بہن ہے آپ کا بھی بیٹی ہے آپ کا بھی خاتون اول یہ موجود ہے ابھی تک کسی نے ان کو نہیں چھیرا اس لئے ہم تو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے نہ ہی ہم سیاسی انتقام کر سکتے ہیں مگر اگر آپ جمہوریت کا حصہ نہیں بنیں گے اگر آپ جمہوری کردار نہیں اپنائیں گے پارلمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے صدر زردار یہ تو گیارہ گیارہ سال جیل میں برداشت کر کے ہس کے نکلتے ہیں ایسے ایسے وکری یہ جو کارکن ہے یہ جنرل زیال حق کیا تشدد برداشت نہیں کھ کورے کھائے پھانسیاں چرے جیے بھٹو کے نارے لگاتے ہوئے آپ کے جو گرمی میں خراب ہونے والے کارکن ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ساتھ ہم نے ہر وہ تکلیف اٹھایا ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو نہیں اٹھانا پڑ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے ان کو بھی یہ مشکل نہ دیکھنا پڑے لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سب اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنا ذاب کو نہیں عوام کو ترجیح دینا پڑے گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب عوام کو موقع دیا جائے گا تو عوام آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہمیں بھی پہچانتے ہیں عوام جانتے ہیں کہ چار سال میں اس ملک کے ساتھ کیا مذاب کیا گیا اور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو معاشی اور اس ملک کو بھی ہم چلا سکتے ہیں پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب آپ کے دور تھا تو پاکستان پوری دنیا میں آئیسلیٹی تھا عوام جانتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے اب عوام جانتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہیں تو چاہ ہم وہ عقوام متحدہ میں جائے یا امریکہ میں جائے یا چین میں جائے ہم سر بلند کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کا ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دور میں آپ کے دور میں جب بہارت پاکستان پہ حملہ کرتا تھا زبانی وار کرتا تھا تو آئیں بھائیں آپ دیکھتے تھے آپ کے دور میں جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ پارلمان پہ اٹھ کے آپ نے کہا میں کیا کروں اب جب ایک نوجوان وزیر خارجہ ہے تو میں یونائٹی نیشنز میں جا کے بہارت کو جواب بھی دے سکتا ہوں موڈی کو جواب دے سکتا ہوں موڈی کو بے نکاب کر سکتا ہوں دیشت گردوں کے نہیں دیشت گردی کے جو شہید ہے ان کا نمائندگی کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت ہے جو آنے والے دن ہیں یہ تو نوجوان قوم گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سیلیکٹڈ کو ہمیشہ کیلئے ریٹائر آؤٹ کروا دے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آگے آئے اپنے جماعتوں میں کردار ادا کرے اوانے میں ایوان میں آئے پارلمان میں اپنے ملک اپنے عوام کا نمائندگی کرے دنیا بھر میں اپنے عوام کے نمائندگی کرے وہ یہ جب ماضی کے حصے ہو چکے ہیں جو بزرگ بن چکے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں اور ابھی بھی ایسے لگے ہوئے ہیں ان کو آرام سے گھر بیٹھنا چاہیے عوام کو جینے دے پاکستان کو جینے دے پاکستان زندہ آباد پاکستان گھڑی خدا بخش میں چیرمن پیپل سپاسی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کر رہے تھے موسیقی موسیقی